جسٹس اتر من اللہ کہتے ہیں کہ خواہش ہے جب بھی مارشل لاکھ کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوئی ہو کاش عدالتیں پانچ جولائی اور بارہ اکتوبر کو بھی کھلی ہوتی جب منتخب بزرع آزم کو نکالا گیا تفصیل جانے کے جہاں سے باباسی سے جسٹس اتر من اللہ کا امریکہ میں نیو یارک سری بار سے خطاب جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ ایک جج کو منانے میں انہیں تین سال اور دوسرے جج کو منانے میں دو سال لگے ان ججوں پر کسی کو اعتراض نہیں تھا مگر پورا نظام ان سے خوف زیادہ تھا یہاں تک کہ وزیر آزم بھی ان ججوں کی تائیناتی کی مضاہمت کرنے والوں میں شامل ہو گئے انہوں نے حالیت تنقید کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ پہلے ان کی عدالت سے ریلیف نہیں پا رہے تھے وہ آج بھی ان کے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں جسٹس اتر من اللہ نے اٹھارویں ترمیم کو پاکستان کے لیے بہترین قرار دیا انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے اسے عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا اور پارلیمنٹ سے انیسویں ترمیم کرائی جسٹس اتر من اللہ نے میمو گیٹ کیس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا یہ کیس اس قابل نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اس پر سمات کرتی سپریم کورٹ کے پاس غیر آئینی اقدامات یا آئین کی باماری کو تحفظ دینے کا کوئی اختیار نہیں نو اپرل دوہزار بائیس کی رات عدارت کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ مارشاللہ لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں جہانزیب عباسی ایکسپریس نیوز اسلام آباد